اسلام علیکم آج ہم نے یہ ٹپ جونسا تھا ہمارا یہ چھاننا ڈیمج ہوا تھا اندر سے آپ کو دکھاتا ہوں یہ جونسا چھاننا ڈیمج ہوا تھا ہم نے اس کو ریپیر کر لیا تو میں دکھاتا ہوں کہ یہ ریپیرنگ کے لیے میں نے اس پہ یہ سٹیل کی ایک شیٹ جونسی وہ یوز کی ہے اس میں سراخ کر دی ہیں اور یہ اس کو ریوٹس بلائن ریوٹس کے ساتھ ہے اس پہ لگایا ہے سراخ اس لیے گئے تک اس کا ویڈ کم ہو جائے اور سٹینٹ اس کی برقرار لے تو اس کو سٹیل کی یہ جہاں سے کریک ہو گئی تھی وہاں پہ میں نے اس کو اسٹال کر دیے اور اس کو سکریو اپ کر دیے اور اس کے جونسی ریوٹس لگا کے اس کو سیف کر دیے تو اس کے بعد ہمارا یہ ٹپ جونسا یہ بلکل تیار ہے اور اس کے اندر سے اگر میں آپ کو دکھاؤں تو اندر سے اس کے غصے نا یہ کریک تھا تو اس کے کریکس کو فیل کرنے کے لیے میں نے اس کے اوپر اپاکسی اور ڈیپاکسی دونوں کو مکس کر کے اس کی یہ کوٹنگ کر دیے تاکہ یہ بلکل سرفس ملائم ہو جائے اور یہ کپڑا اس میں پھٹ پھاسکے پھٹ نہ جائے کیونکہ اس نے بہت زیادہ ڈیمیج کر دینا ہوتا ہے کپڑے کو بہت زیادہ سپیڈ سے گھوم گیا ٹپ ریڈی جی تو ہم نے اس کا ٹپ جونسا ہے وہ انسٹال کر لیا ہے اس کا چانہ انسٹال ہے تو انسٹالیشن کیلئے آپ میری دوسری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جس میں اس کی انسٹالیشن گائیڈ میں نے مکمل دیوئی ہے اچھا یہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے اس کا ٹپ رپیئر کیا تھا تو میں نے اس کے ٹپ کے صرف ایک سائیڈ پہ اس کے سٹیل کی شیٹ لگائی ہے دوسری سائیڈ پہ کچھ بھی نہیں لگایا کیونکہ اس نے ہائی ارپی ایم پہ گھومنا ہوتا ہے ٹپ نے تو اس کو بیلنس ہونا بالکل لازم ضروری ہے میں نے صرف ایک سائیڈ پہ اس کے سٹیل لگائی ہے دوسری سائیڈ پہ نہیں لگائی جس کے وجہ سے اس کا ٹپ جونسا ان بیلنس ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ کوئیسٹن آئے گا تو اس کوئیسٹن کا میں آپ کو انصر دیتا جاؤں کہ کوئی بھی ہائی ارپی ایم چیز ہو آپ اس کو اس طرح رپیئر کرتے ہیں تو اس کو لازمی بیلنس کریں اگر آپ نے اس سائیڈ پہ ایک سائیڈ پہ اس کے سٹیل کی پلیٹ لگائی ہے تو اس کے بالکل اپوزٹ سائیڈ پہ دوسری سائیڈ جونسی ہے وہاں پہ بھی اتنے ہی لیول کی اتنے ہی بیلنس ویٹ کی اور اس سائیڈ کی سٹیل کی شیٹ لگا کے اور اسی طرح فیلنگ کر کے آپ اس سائیڈ پہ بھی اتنے ہی ویٹ ڈالیں گے بلکل اس کے آپ حضر تو آپ کا ٹاپ جونس ہے وہ بیلنس ہو جائے گا میں نے اس لیے نہیں ڈالی کی اس کی ٹاپ کورنگ جونسی یہ اس کے بیچ میں پانی ہے پانی جونس ہے وہ اس کی بیلنسنگ کے لیے انہوں نے بیچ میں ڈالا گیا ہے تو آل ریڈی اس میں پانی آویلیبل ہے جو اس کو بیلنس کرے گا تو میں نے اس میں اس لیے نہیں لگائی کیونکہ اس میں بیلنسنگ فنکشن ہے اس کا کیونکہ ہائی آرپی اپ پہ گھومتی ہے اور بیچ میں کپڑے ہوتے ہیں تو کپڑوں کی وجہ سے ہم اس کو خود نہیں ایڈجسٹ کرتے تو جیسے یہ سپیڈ سے گھومتی ہے تو یہ ہل سکتی ہے تو پانی جونس ہے وہ آپوزٹ سائیڈ پہ جا کے اس کو بیلنس کر دیتا ہے جس سائیڈ پہ ویٹ کم ہو اس سائیڈ پہ پانی چلا جاتا ہے تو میں نے کیونکہ اس میں یہ آل ریڈی فنکشن اویلیبل تھا تو اس وجہ سے میں نے اس میں یہ نہیں کرنا ضروری سمجھا کیونکہ ہمارا آل ریڈی بیلنس ہے اگر آپ کا کوئی اور ٹاب ہوتا ہے جس میں یہ پانی والا فنکشن نہیں ہے تو آپ اس کو لازمی بیلنس کریں گے ٹھیک ہے